آج مکھنگل انپیکشن کی ایک اور ٹائپ دیکھتے ہیں اینہ ورسو صلو یا پیٹری ایسی سورسی کلر وہ ڈسکس کریں گے یہ ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اف نیک ہے اس میں آپ کو ہائپا پیگمنٹڈ پیچز نظر آ رہے ہیں یہ جب ہم نشیل کرتے ہیں یہ بسیکلی پلاکس ہوتے ہیں وہی خائن سکیلنگ لیکن یہاں پر یہ ہائپا پیگمنٹڈ پیچز آپ کو لاغ رہے ہوں گے یہ ایک سپرفیشل ٹائپ آف فنگل انفیکشن ہے جو کہ سیزنل ہوتا ہے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اس کمپلینٹ کے ساتھ کی یہ نشان ہو گئے ہیں لیکن ان کو اس میں کوئی اچھیں ہو وغیرہ مہین ہوتا ہے اپر ٹرنک پہ ہوتا ہے آم، نیک اور چیسٹ زیادہ انوان ہوتے ہیں باز کا فیس کے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ پیشنٹ کو اس سے کوئی اچھیں ہو رہا نہیں ہوتی لیکن فنگل انفیکشن ہے تو یہ ایک پرسن سے دوسری پرسن کو پھیلتا ہے ہم پیشنٹ کو بہلے تو جنرل ایڈوائیس یہ ہی دیتے ہیں کہ آپ اپنا ٹاول الہیدہ رکھیں نہانے کے بعد جسٹ کو اچھی طرح سے خوش کریں اور جو ہے پھر کچھ جو میڈیسن ہیں اس میں جو ٹرک میٹاک چوائس ہے وہ ہے ٹرکونازول ٹرکونازول کی دوس ہے 1000 میلیگرام اید 5 ڈیز یعنی 100 بیڈی فائی ڈیز ہم عائز کرتے ہیں پیشنٹ کو اور اس کے ساتھ ٹاپیکل لگانے کے لیے جو ہے ڈیفرنٹ اسم کے سورس ہی ہیں وہ بھی دیے جا سکتے ہیں لیکن اگر کیٹو کونازول 2% پرپریشن ڈیرنگ بات ہم دیں تو وہ بھی کافی بینیفیشل ہوتی ہے اور ساتھ ہی جو ٹاپیکل انٹی بائیٹکس ہیں مائکونازول بائکونازول وہ دے سکتے ہیں لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ٹربینہ فن کا کوئی رول نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ییسٹ ہے تو ییسٹ میں ٹربینہ فن کا کوئی رول نہیں ہوتا اس لیے ہم اس میں ٹرکونازول کو ہی پریفر کرتے ہیں اور ٹرکونازول بھی اتنی ایفیکٹیو نہیں ہے لگانے کے لیے ہم پیشن کو اٹلیسٹ وان منت کے لیے دیتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے اس کے ساتھ لگائیں باڈی پر متاثرہ جلد پر لگائیں نہانے کے بعد صبح کی طرف خشت کرنے کے بعد صبح شام لگائیں ہمیں ایک بات ہے پانچ دن اورل انٹی فنگر اور اس کے ساتھ جو ہے ہم پھر سوپ یا پیٹو کونازول کی تپریشن ایڈیو باب وہ دے دیتے ہیں لیکن پیشن کو ساتھ یہ کانسلنگ اس کی ضروری ہے کہ یہ اس کے جو نشان ہوتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں نشان نہیں جاتے انفیکشن ختم ہو جاتا ہے تو پیشنٹ اس کمپلینٹ کے ساتھ پھر سے آ جاتا ہے کہ یہ نشان تو ختم نہیں ہو گئے تو نشان بسیکلی کافی دیر تک رہتے ہیں اور یہ انفیکشن بھی خیر رہتے بھی بار بار ہوتا رہتا ہے اس لئے پیشنٹ کی کانسلنگ بہت ضروری ہے اب یہ ہے کہ ہم اسے ٹینیا ورسیکلر یا پیٹریسس ورسیکلر کیوں کہتے ہیں آپ دیکھیں اس پیس پر بھی بچے کے نشان آ رہے ہیں یا یہ پیٹریسس ورسیکلر کی لیجنز ہیں ہم اس لئے کہتے ہیں کہ یہ جو لارکس ہیں یا میکیول یا پیچس جو ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یا لیجنز ہیں یہ یا تو ہائپو پگمنٹ ہوتے ہیں یعنی سکن سے ان کا کلر لائٹ ہوتا ہے یا پھر ڈارٹ بھی ہوسکتا ہے یعنی اریتھویٹس بھی ہوتے ہیں تو اس کا کلر ڈیفرنٹ ہوتا ہے کبھی لائٹ ہوتا ہے کبھی ڈارک ہوتا ہے تو اس لئے پھر جو ہے نا اس کو ورسیکلر کہتے ہیں یعنی اس کے کلرز میں ورسٹیلٹی یا ڈیفرنٹ کلرز ہیں اس لئے اس کو ٹینیا ورسیکلر یا پیٹریسس ورسیکلر کہتے ہیں یہ سپرفیشل فنگل انفیکشن کی ایک ٹائپ ہے اور پیشنٹ کو جو ہے بس کاسمیٹیکلی ایشو رہتا ہے کہ یہ جو نشان ہیں یہ جان ہی رہے ہیں ادروائز پیشنٹ بہت سپرفیشل فنگل انفیکشن ہے اور اس میں جو پیشنٹ کی کانسلنگ ضروری ہے اور ٹیٹمنٹ تو جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں ڈینکی 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 ڈینکی